اس کا یہ عظیم الشان جلسہ پریٹ گرانڈ میں اس ٹائم جاری ہے خان صاحب خطاف فرما رہے ہیں یہ ایک سازشی اناصر کو ایک چوروں کا ٹیلو کا یہ ایک پیغام ہے کہ خان صاحب خان صاحب کے ساتھ پوری پاکستان کڑی ہے ان چوروں کے خلاف کڑی ہے یہ جو عالمی سازشے ہو رہی ہیں ویس کی طرف سے اسلام کی خلاف سازشے ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف جو سازشے ہو رہی ہیں ان کے خلاف یہ پوری قوم ڈٹکے کڑی ہے یہ پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے اور عمر اللہ ہمیں امید ہے پاکستان تحریک انصاف دوزہ تیس میں بھی کامیاب ہوگی جتنا جب میں غفیر آج اس گرانڈ میں پریٹ گرانڈ آج پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے لیے چھوٹا پڑ گیا ہے انشاءاللہ اگلی بار پورا ڈی چوک بردیں گے خان صاحب کا خان صاحب کا ایک اشارہ یہ پورے کارکن اپنا لہو پیس کریں گے آج کا جو جلسہ ہے کیا یہ ادم اعتماد کو ناکام کر سکے گا انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے اس چیز سے کیونکہ اتنی عوام کبھی بھی پاکستان میں کسی کے لیے نہیں نکلی گلگت بلدستان سے سترہ ہزار لوگوں نے شرکت کی یہاں پہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے خانجراب سے لے کے کراچی تک لوگوں نے شرکت کی اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کیونکہ ہمارے جو منعرفوں ہیں جنہوں نے پیسے لے کے پاکستان مسلم لیگ نوریا پی ڈی ایم کو جوائن کیا ہے ان کے لیے ہمارا پورے عوام کی طرف سے کلو 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 پیغام ہے انشاءاللہ آپ اپنے حلقے میں جب جاؤ گے عمران خان کے ٹکٹ کے علاوہ آپ کو دس ووٹ تک نہیں ملیں گے خان صاحب کی وجہ آپ کو لکھوں ووٹ پڑھیں آپ لوگ انہیں پیسوں کے لیے اپنا ضمیر پیش آئے عوام آپ کو دکھائے گی اور دوسرا یہ جو پی ڈی ایم یہ جو آدم اعتماد کا نام لے کے ایک سازش کر رہی ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کے خلاف ایک ویس کی طرف سے اور انڈیا کے اشارے پہ جو چل رہی ہے انشاءاللہ عوام اس کا برپور جواب دیکھی اور یہ بری طرح ناکام ہوگی 2014 میں جو جلسہ تھا آپ کا درنا تھا اس میں اور آج کے اس جلسے میں کیا فرق دیکھ رہی ہے وہ درنا ہمیں ہمارے قائد کو وزیراعظم بنانا تھا ہم نے الحمدللہ وزیراعظم بنا دیا پوری قوم نے انہیں مل کے وزیراعظم بنایا اور انشاءاللہ اس جلسے سے ہم دو آزاد تئیس کا الیکشن جیتیں گے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ عمران خان کے ساتھ مطلوب حکیم صاحب ماشاءاللہ آپ بہت جذباتی بھی ہیں اور آپ کا چونکہ ایج بھی ہے وہ بہت زیادہ انرجائٹک ہے تو مجھے ایک یہ بات بتا دے آپ کے پاس موٹر بائیک ہے الحمدللہ ایک نہیں دو موٹر بائیک ہیں ہمارے پاس اس میں پیٹرول جب ڈلواتے ہیں تو کچھ فیل ہوتا ہے تھوڑا بہت دیکھیں جب آپ کا ایک گھر برباد ہوتا ہے ایک گھر کو گرانے کے لیے آپ کو دس دن لگتے ہیں اس گھر کو بنانے کے لیے آپ کو چھ سات مہینے لگتے ہیں جب ایک گھر جب ٹوٹا ہوا ہو اس کو بنانے کے لیے جب مستری جب جاتے ہیں یا جو انجینئرز وہاں پہ جاتے ہیں وہ آسانی سے نہیں بنتا ایک گھر دس منٹ میں ہی ٹوٹ سکتا ہے تو اب یہ جو مہنگائی ہے چلے ساری پوری دنیا میں مہنگائی ہے صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے یہ پوری دنیا ایک سپ کرتی چیز کو کہ عالمی منڈیوں میں تیل کے قیمتیں اور دوسری اشاہ خردنوش مہنگی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹیک ہوں گی اب اللہم دلہ دس روپے پٹرول اور دس روپے فضل آمان کم ہوا ہے امران خان صاحب سے کہ کیا ایسی امید عوام رکھے کہ یہ دو سال میں یہ پوری کر دیں گے دیکھیں کچھ تیس چالیس سال سے پاکستان میں پاکستان کوئی ایونٹ نہیں ہوا تھا اسلامی موالکہ کوئی ایونٹ نہیں ہوا تھا خان صاحب نے اپنے دور میں اسٹریلین ٹیم کتنے ٹائم ہوا تھا پاکستان میں نہیں آئی تھی اسٹریلیا کی ٹیم بھی پاکستان میں آگئی اور جس طرح اسلام آباد میں ہوئی یہ سازشی اناسی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں آپ او ایسی کر کے دکھائیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ لٹے رہے بگوڑے یہ جانتے ہی نہیں ہے پاکستان کو پاکستان کی فوج کو نہیں جانتے پاکستان تحریک انصاف کے کرکنوں کو نہیں جانتے ہم انشاءاللہ ان کو بری شکست دیں گے اور دوسری بات جو مہنگائی ہے تین سالوں کی نسبت ابھی بہت کم ہوئی ہے انشاءاللہ دو سالوں میں خان صاحب وہ کر دکھائیں گے کہ جس طرح ایک گھر میں جب گھر کا کام ہوتا ہے تو وہ جب اس کا لنٹر ڈلتا ہے تو ایک ایک دکشہ بن جاتا اس کا اس کے اوپا جب رینویشن کا کام رہ جاتا ہے اب وہ رینویشن میں اور موزود آدوار کے گورنمنٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا دیکھیں ایک حکومت بنانے کے لیے آپ کو بہت سے پارلیمنٹری کی ضرورت ہوتی ہے جن میں کیپسٹری ہو کہ وہ جیچ جائیں یہ نہیں کہ سارے آپ نظریاتی لے کے آئے ہیں تو آپ کے پاس دس سیٹے بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ پورے پاکستان تحریکن صاحب ایک سپ کرتی ہے کہ ہمارے کچھ نظریاتیوں کو رضا رنداس کیا گیا لیکن ہم شکریہ ادا کرتے سپی ڈی ایم کا اس لٹے رو ان لٹے رو کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان چوروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پانچ سال سے جو نظریاتی تھے وہ ہم سے الگ ہوئے تھے لیکن ان چوروں کی ساتھ سے دیکھ کے الحمدللہ وہ پھر جاگ اٹھے ہیں وہ سارے اس ڈال میں موجود ہے الحمدللہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بہت سے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو بدزن ہوئے تھے پی ٹی آئی سے کیونکہ ان کو ان کا حق نہیں ملاتا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اس طرح پی ٹی آئی میں نہیں ہوتا یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے نون لگ ہوتا ہے ڈیزل کی میں بات ہی کیا کروں کے پاس ہوتے کون ہے ٹھیک مدرسک کی بچے لاکہ وہ سیاست کرتے ہیں تو وہ سارے جو نظریاتی تھے پاکستان تحریک انصاف سے وہ واپس آگئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ہم آخری دم تک جو نظریاتی ہیں ان کو ان کے حق دلا کے رہے ہیں آدم اعتماد کی وجہ سے یہ کارکن جاگ گئے ہیں الحمدللہ بہت جاگئے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے دس لاکھ کا ٹارگٹ دیا تھا ہم تین دن سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایرنجمنٹ ساری ہماری ذمہ داری تھی یقین کریں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس طرح برابر کریں کیونکہ جب ہم نے درنے کا کام کیا تو وہ بڑا آئیزی تھا بڑے مطلب کم لوگ آتے آتے تو زیادہ تھے لیکن اس کی نسبت کم آتے تھے ٹھیک ہے تو یقین کریں میں مجھے اتنی امید ہے کہ آج پندر لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ان میں سے نائنٹی پرسنٹ وہ یوت ہے جو کولیجز میں ہے سکولز میں اچھا یہ آپ کا جلسہ آج ختم ہو جائے گا یا کل بھی رہے گا دیکھیں یہ خان صاحب جو کہیں گے خان صاحب جو بہتر سمجھیں آپ کا اپنا لاعمل کیا ہے کیونکہ آپ آہ سٹوڈنٹس کے نائب صدر ہیں تو خود گل گل بلتستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے سیاست میں بقیدہ حصہ لیں گے آپ انشاءاللہ امید تو بہت زیادہ ہے اللہ نے زندگی نے اور اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اللہ کی مرضی اللہ اللہ نے بہتر سمجھے وہ طریقے بنائے ہوں گا آگے ہمارے لیے تو یہاں پہ جو یوت ہے نائنٹی پرسنٹ کی جو یوت ہے یہاں پہ تو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ پارٹسپیٹ کریں ایسے ایونٹس میں تو یہ خان صاحب نوجوانوں کے ایک رہنما ہے وہ لیڈر ہم سیاستدان نہیں کہہ سکتے خان صاحب کو ہم لیڈر کہتے ہیں خان صاحب کو تو جس طرح یہ جو یوت کو جس طرح امپریس کیا خان صاحب کی چیزوں نے خان صاحب کی جو جو لائے عمل ہے خان صاحب کا تو اس طرح ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ادم اعتماد کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک یہ جلسہ صرف ادم اعتماد کے لیے جلگتا ہمارے جو منحرف ہیں جو غدار تھے ہمارے وہ بھی انشاءاللہ واپس آئیں گے اس کے بعد وہ استفاہ دیتے ہیں بے شک اپنے الیکش اپنے ہلکے سے جا کے لڑیں وہ ہزار ورڈ لے کے آئے پھر اچھا آپ کیا اچھا کیا میسج کرنا چاہیں گے سٹوڈنٹس کو پاکستان کے لیے نکلیں پاکستان کا ایک بہتر مستقبل انشاءاللہ عمران خان صاحب اس مستقبل کو لے کے آگے جا رہے ہیں اور آپ پاکستان کی یود کا مستقبل بنا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے آپ تمام نوجوان جیو آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹوڈے تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں حق سچ کا ساتھ دیں یقین کریں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اگر عمران خان کا بیٹا آگے پاکستان میں سیاست کرے گا تو میں اللہ کو حاضر نازش جان کے یہ کہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہوں گا کیونکہ ہم مورسی سیاست سیاست کرتے ہی نہیں ہیں یہ لٹیرے دادا پر دادے سے لے کے یہ سیاست کرتے ہیں پرچی پہ آکے یہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یہ چیئرمن بنتے ہیں یہ ان کی جو سینئر ہیں وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ہماری جو یوت ہیں ان کو اس سے ایک میسج جاتا ہے یہ لوگ نظریاتیوں کو آگے آنے نہیں دیتے یہ صرف چور لٹیروں کو آگے آنے دیتے ہیں یہ مورسی سیاست کھیلتے ہیں جتنے بھی سینئر دوسرے دوسرے حکومتوں میں ہیں یا دوسرے سیازی پارٹیوں میں وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کے لیے بات یہ ہے کہ جلسہ تو آپ کا ہو گیا جس طرح بھی ہے لیکن اصل میں جو گنتی آپ کی ہوگی آدم اعتماد میں وہی عمران خان صاحب کو سیف کر سکے گی تو آپ اپنے ایم این اے سے کیا توقع رکھتے ہیں دیکھیں ابھی بڑے سرپرائز آنا باقی ہے ٹھیک ہے ابھی سیشن نہیں ہوا سیشن سیشن کی ووٹ کانٹن تک تھا بہت سرپرائز آنے ہیں اور انشاء اللہ ہمارے جو نظریاتی ہمارے ایم این اے ہیں ہمارے ایم پی اے ہیں جس طرح پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں آدم اعتماد لائیں گے ٹھیک ہے کومی سنبلی ملائیں گے یہ اپنے بندے پورے کرے ہیں یہ چھوڑنے کی جی انہوں نے کتنے پی ٹی آئے والے اپنے پاس لے کی کہ یہ چھوڑنے ہیں اس کی فکر ہی نہ کریں یہ اپنے بندے پورے کریں یہ مولانا صاحب اپنے بندے پورے کریں یہ شہباز شریف اور یہ بلاول بٹو اپنے بندے پورے کریں ان کے بندے تو نو اس دن کم تھے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں دس سے زیادہ ان کے دس پندر سے زیادہ ان کے کم ہوں گے آہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مطلوب حکیم صاحب آہ یہ سٹوڈنٹ یوت کے نائب صدر ہیں اسلامباد کے بہت شکریہ تھانکیو